لَيَّنَا لَوْلَّهُ الْحُمُحَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا تِيَّنَا لِهُمْ تَقْوَى مرمیہ قربانی کا مقصد ہی تقوی جتنی عبادات ہیں روزے کو لینی کی فرمیہ روزے کو مقصد تقوی اب میں آیات نہیں پڑھتا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے ساری عبادات کا حاصل تقوی ساری عبادات کا نجوڑ تقوی حتیٰ کہ قرآن شروع کرو سب سے پہلے بندہ کہتے ہیں عَلْفِ اللَّهُ مُنْدِيمِ ذَلِكَ الْقِتَابُ الْعَرِبَ فِي خُدَلِنِ یہ قرآن جس سے ہدایت وہ ہی لے سکتا ہے جس کے جل میں تقوی ہوگا اور قول یا اللہ کیلو اللہ نے شان بیان کی اس میں بھی دو سفتیں بیان کی الَّذِينَ آمَنُوا وَقَامُوا قول یا اللہ وہ ہے جو پہلے کی ایمان والے اور پھر تقوی والے ہوتے ہیں شیخ عبدالقاد جلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پہلی بات ارے لوگوں لازم فکڑوں اور خود کیسا تقوی ہے اللہ منہ ابن جوزی رحمت تعالی لکھتے ہیں بیت اللہ کا تواف کر کے ہم پار ہوئے ہم نے دیکھا بیت اللہ شریف میں ایک بوڑا بابا رو رہا ہے اس طرح بلک بلک کے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے ہم سارے پھڑے ہوگے ہیں یہ کونے جو اتنے درد سے رو رہا ہے جس کے رونے سے ہماری چیخیں بھی نکل گئیں جب دعا ختم ہوئی ہم نے دیکھا وہ شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی تھے رو رہے تھے یا اللہ عبدالقادر جلانی کا حساب آسان کر دینا یا اللہ مجھ سے راضی ہو جانا یا اللہ جس طرح تُو نے مجھے تقوی والی ذکی گزارنے کا حکم دیا تھا یا اللہ اس میں کوئی کمی پیش کی ہوتا ہوں مجھے معاف کر دینا اتنا بڑا اللہ کا بلی اللہ کی معرفت اتنی اللہ رحمت اذن کی خشیت اتنی بلد بلد کے چھوچے بچوں کی درہ اللہ کی حصہ میں دو رہا حضرت امن جوزی فماتے میں نے آگے